اس وقت پاکستان میں ہر کوئی اسی کوشش میں نظر آتا ہے کہ اسے کسی نہ کسی طرح کسی مغربی ملک کی ایمیگریشن مل جائے روپے کے مقابلے میں ڈالر کی اونچی اڑان روز افزون افرات زر اور ملک کو درپیش معاشی اور سیاسی ادم استقام نے نہ صرف اچھے روزگار کا حصول مشکل بنا دیا ہے بلکہ جس اچھے طرز زندگی کے لیے پڑھے لکھے افراد پاکستان میں رہنے کو ترجیح دیتے تھے ان عوامل کے باعث اب وہ بھی تذبذب کا شکار نظر آتے ہیں ایمیگریشن بیرو کے ایک تجزیع میں بتایا گیا ہے کہ روان سال کے پہلے چھ ماہ کے دوران پاکستان کے تین لاکھ پچانویں ہزار سے زائد افراد نے روزگار کی تلاش میں بیرون ملک رکھ کیا گزشتہ برس بھی تقریباً آٹھ لاکھ افراد نے بہتر روزگار کی تلاش میں دوسرے ملک کا رکھ کیا تھا لیکن اوورسیس پاکستانیوں کی تعداد میں اضافے کے باوجود گزشتہ مالی سال کے دوران ترسلات زر میں تیرہ اشاری اچھے فیصد کمی واقع ہوئی پاکستان سے زیادہ تر دو قسم کے افراد بیرون ملک کا رکھ کرتے ہیں ایک وہ جو بہت زیادہ مجبوری میں باہر جاتے ہیں دوسرے وہ جو آلہ تعلیم یافتہ اور اپنے ہنر میں ماہر ہوتے ہیں لیکن اس کے باوجود انہیں پاکستان میں اپنا اچھا مستقبل نظر نہیں آتا آج سے پانچ چھ سال پہلے تک آلہ تعلیم یافتہ اور صاحب حیثیت دو یہ حساب کتاب ضرور لگاتے تھے کہ پاکستان میں رہ کر بے شک وہ تھوڑا کم کم آلیں گے لیکن یہاں خرچے بھی کم ہیں اور وہ یہاں رہ کر اپنے گھر والوں کے ساتھ زیادہ وقت گزار سکتے ہیں مزید یہ کہ یہاں انہیں ڈرائیور نوکر باورچی اور مالی وغیرہ بھی بہ آسانی اور کم اجرت پر میاثر ہوتے ہیں لیکن بیرون مالک میں ان افراد کی خدمات بہت مہنگی پڑتی ہیں یوں بیرونی مالک کے فائدوں اور نقصانات کا پاکستان کے ساتھ معازنہ کر کے کچھ یہاں رہنے کا فیصلہ کر لیتے تھے پاکستان میں رہ کر وہ اتنا کم آلیتے تھے کہ یہاں ایک مطمول زندگی بسر کر سکیں آمدنی اچھی ہونے کی وجہ سے یہ سال میں کسی بیرون ملک کا ایک آت چکر بھی لگا لیتے تھے جس کے ویزے کے حصول میں انہیں کسی پریشانی کا سامنا نہیں کرنا پڑتا تھا پھر ایک اور زیادتی جو پاکستان میں تنخوادار طبقے کے ساتھ ہو رہی ہے وہ یہ ہے کہ سارا ٹیکس انہی سے وصول کیا جاتا ہے شہباز رانہ کی طرف سے فائل کی گئی ایک خبر کے مطابق پاکستان کا تنخوادار طبقہ برامت کنندگان اور ریٹیلر سے دو سو گنا زیادہ ٹیکس دیتا ہے جو کہ حیران کن بھی ہے اور پریشان کن بھی اس بھاری ٹیکس کے عفض اگر انہیں صحت تعلیم اور شکورٹی کی اچھی سہولتیں میں اثر ہوتی تو بھی کوئی مسئلہ نہیں تھا لیکن جن بنیادی سہولتوں کے لیے عوام سے ٹیکس اکٹا کیا جاتا ہے ان کا دور دور تک کوئی نام و نشان نہیں پچھلے دنوں ایک مغربی ملک کی طرف سے ایک اچھے بھلے عالی تعلیم یافتہ اور اپنے شعب میں ماہر پاکستانی کے ویزے کی منسوخی کا لیٹر سوشل میڈیا پر واہرل ہوا جس کی وجہ یہ عمر قرار دیا گیا کہ پاکستان میں روز عفضوں غربت اور مہنگائی ڈالر کے مقابلے میں روپے کے قدر میں کمی اور معاشی اور سیاسی عدم استقام کی وجہ سے ہمیں یہ یقین نہیں کہ آپ واپس پاکستان جائیں گے بیرونی مالک کے ویزے کے حصول کے لیے جتنے پاپڑ اب بیلنا پڑتے ہیں پہلے نہیں بیلنا پڑتے تھے شاید انہی وجوہ کی بنا پر پاکستان میں کسی کو ویزے ملنا ایک بڑی کامیابی تصور کی جاتی ہے اور ویزے نہ ملنا ناکامی اور باعث شرمندگی تصور ہوتا ہے پاکستان میں عالی تعلیم یافتہ اور ہنرمند افراد کے لیے میسر مواقع میں بھی کمی واقع ہو رہی ہے آج کل وہی لوگ کامیاب تصور کیے جاتے ہیں جنہوں نے پاکستان سے باہر اپنا کاروبار جمع رکھا ہے یا جو ڈالرز میں کماتے ہیں پاکستان میں لیکن جب کوئی شخص کوئی کاروبار شروع کرنے لگتا ہے تو سارا نظام اس کے خلاف کھڑا ہو جاتا ہے اس کے برعکس وہ افراد جو مضبوط خاندانی پس منظر یا افسر شاہی سے مضبوط تعلقات رکھتے ہوں وہ کامیاب ہو جاتے ہیں پھر یہاں کوئی سنت لگانا یا کوئی بھی اور کاروبار کرنا بہت مشکل ہے لیکن کوئی رہائش سکیم بنا کر بیچنا اتنے ہی آسان ہے امریکی مائیگریشن انسٹیٹیوٹ کے مطابق پاکستان کے وہ ہنرمند افراد جو امریکہ کا رخ کرتے ہیں کی مقامی افراد کے مقابلے میں کمائی بھی دگنی کے قریب ہے اور امریکی معیشت میں ان کا حصہ بھی قابل قدر ہے کینیڈا میں بہت سے بھارتی ہنرمند افراد یہ کہتے سنائی دیتے ہیں کہ ان کے لیے اب بھارت واپس جانے میں زیادہ فائدہ ہے کیونکہ بھارت کی معیشت بھی مضبوط ہو رہی ہے اور بھارت میں رہ کر وہ کینیڈا سے زیادہ بچت کر سکتے ہیں یہ ہمارے لیے لمحے فکریہ ہونا چاہیے کہ جہاں ہمارے ہمسائے ملک میں ان کے عالی دماغ واپس اپنے ملک جانا چاہ رہے ہیں وہاں ہمارے ہاں ملک سے باہر جانے کے جنون میں اضافہ ہو رہا ہے پاکستانی حکومت اب بیرونی سرمایہ کاری میں اضافہ کی بات کر رہی ہے خصوصی ایکنومک زون بنانے کی بات کر رہی ہے لیکن ملکی معیشت کی بہتری کے لیے ان اقدامات کے ساتھ ساتھ برین ڈرین کا سلسلہ روکنا بھی ضروری ہے تاکہ یہ عالی تعلیم یافتہ اور ہنرمند افراد پاکستان میں رہ کر ملکی معیشت میں اپنا حصہ ڈال سکیں یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا